السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد رود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمانمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر دیازیز دوستو آج ایک پار پھر میں نران پورچ چکا ہوں اور کافی سارے دوستیں میسیج کر رہے ہیں لیکن یہاں نیٹ کا ایشو ہے جیسے مجھے نیٹ ملے گا انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا لیکن فیلال جن کو ریپلائی نہیں آ رہا ہوں سے میں معذرت کرتا ہوں اور آج چودہ جون ہے اور چودہ جون کی رات کے جو مناظر ہے میں آپ کو دکھا رہوں رش کی سیچویشن آپ کے سامنے کافی تعداد میں ہمارے ساتھ گاڑیاں موک کر رہی تھیں جو کہ یہاں نران تک آئی ہیں کئی نران سے آگے بٹا کنڈی کی طرف چلے گئے ہیں اور یہاں پر فیلال موسم بڑا زبادہ داستہ ہے راستے میں ہمیں بارش ملی ہے جیسے ویدر فرکاوس میں تھی اچھا تیز برستہ لیکن الحمدللہ کوئی ایسا چیشو نہیں ہوا ہم بڑے تسلی کے ساتھ ارام کے ساتھ یہاں پہ نران پہنچ گئے ہیں تو ایک جو مجھے دار اور خدشہ تھا کہ ان بارشوں کے دنوں میں دادا بارش انیویلز کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ الحمدللہ مجھے نظر نہیں آیا ہے لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جب بارش تیز اور اس کے بعد جو نالیں ہیں ان میں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور نالیں کی جو شیپ ہے وہ بھی تبدیل ہوئی ہے پچھلے سلاب کے بعد تو اس کے بعد جب پانی آئے گا تو پانی جونسہ ہے وہ روڈ کے اوپر پھر مٹ لے کے آتا ہے اور مٹ بھی لینڈ سلائٹ کی صورت میں لے کے آتا ہے جس کے وجہ سے پھر روڈ بلاکس ہو جاتی ہیں ادر وائز کوئی سچ اس طرح کی پرابلم نہیں ہے گلیشیر آلم اس ختم ہو چکے ہیں تھوڑے بوتے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی پانی کے دو جگہ گزرگائے ایسی ہیں جہاں پر گاڑی بڑی اتیار کے ساتھ گزارنے پڑتی ہے ادر ورال روڈ خراب تو ضرور ہے لیکن اس قابل ضرور ہے کہ ارام سے آ جا سکتا ہے رات کو آنے سے میں پہلے بھی منع کرتا تھا اب دوبارہ منع کروں کہ رات کا سفر کرنے سے گریز کریں اس کے لئے بہت سا ٹاپ آج بھی اوپن رہا ہے آج بھی میری یہاں بندوں سے ملاقات ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بہت سا ٹاپ سے ہو کے آئے ہیں کوئی ایشو نہیں تھا برکہ آج تو برباری بھی ہوئی ہے الکی پل کی اور کل بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ شاید برباری ہو اور اس کے علاوہ بہت سا ٹاپ کوئی طرف جائے دو دو تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سنگل گاڑی کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر تھوڑی بہتری ٹرافک بلاک مل سکتی ہے نران اس وقت پر سکون لگ رہا ہے لیکن لوگ کھانا چاہنا کھا رہا ہے تھوڑی دے تک ہم جائیں گے دوبارہ آپ کو کوشش ہوگی کہ میری آج کچھ ہوتلز کا ریویو کرا دوں تاکہ جو سستے ہوتل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سستے ہوتل کہاں سے مل سکتے ہیں اور جو بھی مزید اپ ڈیٹ ہوگی وہاں آپ کے ساتھ ان دنوں شیئر کرتے رہیں گے جہاں جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا وہاں سے ہم آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کر کے دکھاتے رہیں گے باقی ہم بنابنو کے واپس لے آئیں گے اور پھر آپ کو اپنڈی میں آ کر وہاں سے پھر ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہوتل رینٹ کی اگر بات کرے تو آپ چونکہ سیزن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے آج بدھ تھا اور بدھ کو بھی کافی زیادہ آتداد میں لوگ موجود تھے تو مجھے ریٹ کا بڑے ہوئے نظر آئے یعنی کہ نارمل ریٹ سے ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے اور مرکیڈ میں ویسے اب یہ نکلیں گے تو پھر مزید بھی بتا دیں گے کہ کم سستے والے جو کمرے ہیں وہ کدھے تک مل رہے ہیں لیکن جو برینڈ کے جو ریٹ ہیں وہ اپنے سیزن کے روج پر ہیں اور اس میں اب کمی پیشی کا چانس ہے جنسی وہ کمی نظر آتے ہیں اگر دکانوں کی بات کریں تو یہاں پر تمام دکانیں اوپن ہو چکی ہیں ریسٹورنٹس تمام اوپن ہو چکی ہیں مون ریسٹورنٹ بٹ کڑائی بٹ تکہ کڑائی اس کے علاوہ پنجاب تکہ والے اور دیگر جتنے بھی ہٹلوں والے وہ سارے موجود ہیں اور بس ٹورسٹ کا انتظار کر رہے ہیں ٹورسٹ آہستہ آہستہ آتے ہیں جمعہ آفتہ اتوار پچھلے بھی راشتہ اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے آگے عید کے نزدیک پھر اور عید کے فوراں بعد بھی راشتہ ممکن ہے اور اس دفعہ عید پہ زیادہ راشتہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سواد کلام والے راستے کافی حد تک خراب ہیں تو اس حوالے سے بھی شاید ممکن ہے کہ راشتہ آہاں پر زیادہ ہو باقی ٹھنڈ کے والے سے اگر آپ ٹمپریچر کے والے سے بات کریں تو بارچیں مزید ایکسپیکٹیڈ ہیں سولہ سے ٹھارہ زیادہ پرشانی والی جنسی خبر جنسی ہے وہ یہ ہے کہ تھنڈر سٹارم زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اور تھنڈ کافی زیادہ ہے بغیر سویٹر کے شام کے وقت رات کے وقت آپ بار گھنپیر نہیں سکتے ہیں اور تھنڈ کافی زیادہ ہے اور ہوا بھی چلے تو پھر زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے کسی نے صحیح کہا تھا کہ زیادہ بارش اور زیادہ پانی آتا ہے تو یہاں زیادہ بارش ہو یا تھوڑی ہو تھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ تو جتنی اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کریں گے کہ چھوٹی فیملی کے لیے ہم آپ کو بجٹ بتائیں گے کہ وہ اپنا ٹور کیسے اور کتنے پیسوں میں کر سکیں گے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے ہم نے اور باقی بٹا کنڈی اور بڑھوائی اور راستے میں آنے والے جو اٹل ہیں ان کے بارے میں بھی جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا اتنا کام کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ واپسی ہوگی اور واپسی آ کر ہمارا اپ ڈیٹ دینے کا سسلہ جاری رہے گا یہاں دو چیزوں کی پھر کمی محسوس ہوتی ہے ایک تو تعداد ترین اپ ڈیٹ ہم تک پہنچ نہیں پاتی اور ہم آپ تک نہیں پچھا پاتے ہیں پنڈی انہیں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کی اپ ڈیٹ مل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بس یہ یہاں آنے کا ہمیں نقصان ہوتا ہے لیکن کیا کریں یہاں بھی لوگ محبت کرتے ہیں انہیں دعوت دیئے اور ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو بلکل اس وقت میں دیمانچی کی طرف جا رہا ہوں اور دیمانچی میں بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے اور پھر بزار میں نے جانا ہے اور کسی جو بھی دوست ہیں اگر کسی نے ہٹل بوکنگ کرانی ہے پنڈی اسلامباد سے اگر کہیں جانا ہے نرانکگان آج بھی ہمارا ٹوار آیا ہوئے یہ سامنے چینگون کھڑی ہے یہ ہم پنڈی سے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں اگر آپ نے بھی آنا تو ہم سے رابطہ کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات